عمل جب عبیر سے کوئی بدتمیزی سے بات کرتی ہے تو عبیر کہے گی کہ میں تمہارے مو لگنا نہیں چاہتی تو اس بات پہ عمل کو غصہ آ جائے گا وہ کہے گی کہ جس لڑکی کو اس کا شہر شادی سے دو دن پہلے چھوڑ کر چلا گیا ہو اس کو کون مو لگائے گا اس پر دونوں ہستے ہیں اور اس کا مزاک اڑاتے ہیں عبیر کو عمل کی باتوں پہ بہت غصہ آئے گا اور وہ اسے تھپڑ دے مارے گی یہاں پر ہنان بھی آ جائے گا اور وہ بھی چپ چاپ یہ سب دیکھ رہا ہوگا عبیر کہے گی ایسا گھٹیا شخص تمہیں ہی مبارک ہو شکر ہے یہ میری زندگی میں شامل نہیں ہے عمل اس بات کو لے کر کافی غصے میں ہوگی اور وہ حمزہ کو بھی خوب باتیں سنائے گی جب گھر والوں کو اس بات کا علم ہوگا تو دادی کہیں گی کہ بس بہت ہو گیا تمہاری بدتمیزیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں تم اپنا سمان باندھو اور تم دونوں یہاں سے چلے جاؤ عمل کہے گی کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گی اور میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جانے والی میں اس گھر کو چھوڑ کر کبھی بھی نہیں جاؤں گی یہ آپ کی سوچ ہے کہ میں اس گھر کو چھوڑ کے جاؤں گی عمل سب سے بدتمیزی کرتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے چلی جاتی ہے دادی کہتی ہے یہ لڑکی بہت خودسر اور بدتمیز ہے اور یہ ہمارے گھر کے رہنے کے لائک بھی نہیں ہے ادھر ہنان عبیر کو تسلی دے گا اور کہے گا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حمزہ جیسا شخص تمہارے قابل ہی نہیں تھا اور تم بلکل بھی پریشان مت ہو